ناظرین اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہنگیا سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں عمر فاروق صاحب جو کہ ان مسلمانوں کے میڈیا ایڈوائزر ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کی صورتحال ہے تو ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے ان سے رہنمائی لیں گے اور پوچھیں گے کہ وہاں پر کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسلام علیکم عمر فاروق صاحب عمر فاروق صاحب ہمیں بتلائیے گا کہ یہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے ایمن ایسٹ انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے جس کے مطابق روہنگیا مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہ روہنگیا مسلمان ہیں کون اور کن مشکلات کا سامنہ انہیں جناب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے روہنگیا اس کے ایشو پر ایک پروگرام کو جو آپ نے آرینج کیا میں جناب یہ بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے ہمارے یورس کو اور دنیا جہاں ہمارے بھائی ہیں میں سب کو آپ نے دو پارٹ کے اوپر سوال ہے آپ کا پہلا آپ نے یہ کوشن کیا مجھ سے کہ روہنگیا ہیں کون روہنگیا کی تاریخ عرقان میں ساتھ آٹھ سو سال پرانی ہیں اٹھارہ سو چھبیس سے پہلے برما میں برما میں جو ہے عرقان پر قبضہ کیا تھا راجہ بودوپیہ کے نام سے وہ پران تھا برما کا جنہوں نے عرقان پر قبضہ کیا تھا اس وقت عرقان ایک آزاد اسلامی مملکت تھا اس وقت سے لے کر اس وقت بھی جب راجہ بودوپیہ نے عرقان پر قبضہ کیا تھا تقریباً لاکھ سے اوپر افراد کو جن میں مرد خواتین شامل تھے آج جو عبر برما کہلاتے ہیں مانڈلے جیسے بڑے شہروں میں وہاں مسلمانوں کو بطور جنگی قیدی لے جا کر وہاں پر انہوں نے اسلام سے انہوں نے بودیزم اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا پھر اس کے بعد برطانی سامراج کا دور آیا پھر اس کے بعد عرقان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ شروع ہوا جیسے آپ نے کہا کہ مظالم کا فیصلہ یہ انٹرنیشنل میں بھی یہ ریپورٹ ہے وہ جو ابھی حالیہ جو آخیات ہو رہے ہیں عرقان کے اندر اس کے حوالے سے لیکن اس کے تاریخ وہ طویل ہے میں آپ کو بتاتا چلیوں نائٹن فورٹی ٹو میں ایک ہی دن کے اندر ایس ہزار لوگوں کو شعید کر دیا گیا تھا اور اور نائٹن فورٹی ٹو میں دیر لاکھ سے دائر اپراد کو قتل کیا تھا اس وقت اس وقت کس نے کیا اس وقت کس نے قتل کیا اس وقت آپ کہہ رہے ہیں نائٹن فورٹی ٹو میں کس نے کیا تھا اس وقت یہ اس وقت یہ جو بوجست ہے اس زمانے میں انہوں نے کیا اور یہ اس وقت کافی بستیوں پہ جلائے گئے تھے اس وقت یہ ہی ہمارے وہاں جو موجود بوجست اکثریت ہے انہوں نے کی تھی لیکن میں آپ کو ایک باتا دوں نائنٹین فورٹی ٹو میں یہ جو قطر غارب دری ہوئی ہے یہ وہ ان علاقوں میں ہو جہاں مسلمان اقلیت میں تھے جبکہ مجموعی تو پہ نائنٹین فورٹی ٹو کے اس بیٹیٹ کے اندر عرقان ہے مسلمانوں کی میجوریٹی تھی بودھس نہیں تھی بہت اقلیت میں تھی لیکن جس ایڈیا میں خصوصا کچھ علاقے ہیں جیسے سکھی جسے اکیاب کہا جاتا ہے وہاں ایک پتھرے کی جگہ ہے جو عرقان کا دعوال حکومت تھا اس زمانے میں اور ممبا اور چوٹو وہاں مسلمان آبادی کم کی وہاں بودھسوں کی آبادی زیادہ تھی یہ سب سے ادھر قدر غارب دری ایک علاقے میں ہوئی تو اب صورتحال کیا ہے وہاں پر اور اگر یہ بنگلہ دیش جاتے ہیں تو انہیں بنگلہ دیش میں نہیں داخل ہونے دیا جاتا اور انہیں میامار کی بھی شہریت اب تک جو خبروں کے مطابق اطلاعات کے مطابق حاصل نہیں ہو سکی تو کیا صورتحال ہے اب وہاں پر آپ کے توجہ سے میں بہت واضح توپریچر میں کلیہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو اس حوالے سے انفورمیشن شاید کم ہے یا اس وقت میں زیادہ درست معلومات نہیں رکھتے عرقان میں یا برما میں رہی گیا مسلمانوں کے شہریت نہیں ملنے کا سوال نہیں ہے رہی گیا مسلمانوں کے شہریت کو ختم کیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک جتنے بھی اسیمبلیز بنی ہیں دو آزار پندرہ سے پہلے برما کے اندر قومی اسیمبلی اور سینٹ جتنے بھی اسیمبلیہ ہیں انہیں مسلمانوں کی نمائنڈی کے شامل کی مسلمان وورڈ دیتے تھے ہیں مسلمان وورڈ لیتے تھے شہریت تو ہمارے مسلمان کی ہمارے شہریت کو انہوں نے ختم کیا 1982 کے لاؤ کے ذریعے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کیے لیکن ہمارے شہریت کو ریسٹور کی بات کر رہے ہیں ہمارے شہریت کو دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو کہ ہمارے شہریت کو منصوب کر دیا گیا ہے تو یہ جو موجودہ رہنما ہے میامار کی آنگ سان سوچی یہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں عالمی طور پر انہیں اس حوالے سے جانا جاتا ہے نوبل انعام یافتہ ہے یہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر پا رہی ہیں اچھلی آنگ سان سوچی کا جو امیج ہے عالم سطح پر وہ ایک جنہوریت پسن دہنما کے طور پر ہے لیکن آپ ان کے ایک بیان آپ کو پتا ہے کہ مشال حسین کے ساتھ جو ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا اینکرز یا جو مجھ سے انٹرویو لینے والی ہیں وہ کچھ مسلمان خاتون ہیں تو میں کبھی نہیں تیار ہوتا اس بات کا بندازہ لگائیے ان کے جنہوریت تاغصب کا لیبل جو اس قدر زیادہ ہے ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ برما میں ایک طویل عرصہ تک ملیٹری حکمرانی رہی ہے وہاں پہ ملیٹری ایسٹیبلیشن بہت مضبوط ہے اور آنسانگ سوچی اپنے اجتدار کے لیے اپنے اجتدار کو بچانے کے لیے اور اپنے اجتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ دباؤ میں رہتی ہیں اور ملیٹری جو کہتے ہیں جو کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے وہ یہ کرتی ہیں اور اس حصے میں اپنے جمہوریت پسندی اپنے آمن پسندی اور اپنے انسانیت سے محبت جو ان کے بارے میں ایک خیال ہے جو بہت زیادہ رکھتی ہیں وہ ان مسلحتوں کے دبے دو اجتدار دب دیں گے اب وہ مسلحتوں کے شدار ہے اس لیے وہ رہن جاتے ایشیو پر ایک لفظ تک وہ ادا نہیں کی اور نہ کریں گے تو عمر فاروق صاحب اب موجودہ صورتحال کیا ہے لوگوں کو کھانا پینا میسر ہے ان کے گھر کوئی باقی ہیں کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں حالات تو دو ہنسار بالا کے بعد سے بہت زیادہ خراب تھے آج بھی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائر افراد بلکل انتہائی ناغبتہ بے صورتحال میں زندگی گزاندہ مجبور ہیں کیمپوں کے اندر اور باقی جو علاقے میں جو بکتیاں تھیں ان میں پہ کچھ بکتیوں کے جلا دیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں نائن اوکٹوبر کے بعد سے لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے آرہ جو وہاں پر نقصان ہو رہا ہے جو ہمیں ہمارے لیے ایک بہت زیادہ دکھ اور تقریب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قتل غرب دری تو عرقان کے سرزمین کے لیے کوئی نئی بات نہیں چینا ہے لیکن نو اوکٹوبر کے بعد سے جیس طرح نو اوکٹوبر کے بعد سے جیس طرح خواتین کی بے رمکی کی گئی وہ اتجیب صورتحال وہاں پیدا ہو گئے جس کے وجہ سے لوگوں کے اندر اتجیب ساید بے بسی پائے دیکھیں ہم نے کہ خواتین پر نہ عالمی قوانین اجاز رہتی ہیں نہ خلاق اجاز رہتی ہیں لیکن خواتین کے ساتھ جو بہرمکیاں کی اور کر رہے ہیں برمی قوارمنٹ برمی قوارمنٹ برمی قوارمنٹ وہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے اور اس کے اثرال یوں پڑا ہے ایک اور چیز میں چھو پہ چھو پہ چھو پہ معصوم بچے ہیں ان تک کو نہیں چھوڑا گیا اور بلکہ ان کی بیویوں کے لیے کہ ماں کے سامنے جب بیٹیوں بھائیوں کے سامنے جب بہنوں شوہروں کے سامنے جب بیویوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا ان کی معاشرتی ان کی گھرے لو ان کی خاندانی جو زندگی ہے اس سے کیا اثر ہوں گے ان سے نفسیات پہ کیا اثر ہوں گے اس بات کا اندازہب لگا سکتے ہیں یہ سب شہرہ تشویشناک بات ہے جو قوم کے لیے ان کے لیے مستقبل پہ بہت خطرناک بات ہے اور جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ ہے آپ کو معلوم ہیں انہوں نے انجیوز پہ جو اندازی ادارے جو پھر جن کو ہمیشہ بڑی بہت خانے پینے کے راشن پہنچایا کرتے ہیں اس کو روکے ہوئے انہوں نے اور جس کی وجہ سے وہاں کھانے پینے اور علاج محالے کے معاملہ بہت زیادہ گھنگی سوٹہ لفتیار کر گیا ہے ان دنوں عمر فاروق صاحب اس اناد کی اس کیفیت کی وجوہات کیا ہیں مطلب کوئی ان کے روئے گیا مسلمانوں کے کوئی مطالبات ہیں یا پھر ایک کوئی اور وجوہات ہیں جن کے بنا پر اتنا تشدد کیا جا رہا ہے کہ ایم این ایسٹری انٹرنیشنل بھی پکار اٹھی ہے سیکھیں ایشو بہت واضح ہے بہت کلیر ایشو ہے جتنی برما میں اقلیت ہے اور جتنی بھی قومیت وہاں ہیں جو قومیں وہاں رہتی ہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ کیوں ایسا سروع کر رہے ہیں یہ اہم سوال ہے اچھلی عراقان جو ہے پتہ ہے آپ کو کہ اس زمانے میں پاکستان کا نیبر درما تھا اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تھی اور خاص پر کہ بنگلدیس کے متصل جو دو بلے شہر ہیں مانگو اور برکیدوں وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور عراقان میں عراقان میں جو بودھسٹوں کی جو جو ایک ان کی جو ریبکل آناک سے رہے ہیں وہ بہت زیادہ آہستہ آہستہ قوت پکڑ رہی ہیں ان کو فوج وہاں کی انہوں نے کافی ان کو سہولتیں فرام کر دی رہی ہیں مختلف بلکہ بہت اللہ کہ ان کو وہاں بساتے رہیں وہاں بودھسٹوں کا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ پری مسلم سٹیٹ بنانا چاہیے جہاں مسلمان نہ ہو یہ اقل میں مسلمانوں کا صفایہ چاہتے ہیں عراقان جس زمین کے جس کو اب انہوں نے رکھائن کا نام دے لیا ہے وہاں مسلمان کے وجود بلگاشتہ نکلے تیاز ہیں یہ خالصتاً ایک بودھس بیانا چاہتی ہے جو اکثر یہ چیزیں سامنے آئیں عمر فاروق صاحب معاملے کو کوئی حل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے یا کوئی اس پر مسلسل جوں کہ تم مظالم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ رپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر بڑی اہم بات میں آپ سے پوچھوں گا چونکہ آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ رفاہی تنظیموں کو حقوق انسانی کے کارکنوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے صحافیوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی انجیو کے فرق کوئی انسانی حقوق کے نمائن دے کوئی میڈیا وہاں ایکسیس نہیں رکھتی البتہ ابھی دو دن پہلے کچھ میڈیا کو وہاں جانے کی زیادہ میڈیا کے لوگوں کو جانے کی زیادہ وہ بھی گورنمنٹ اپنے منتخب کر رہا میڈیا کو جو ان کے حق میں ان کے حق میں لکھ سکتے ہیں عمر فاروق صاحب اس پلیٹ فارم سے آپ دنیا کو کوئی میسیج دینا چاہیں دنیا کے میڈیا کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں میرا میسیج کے لئے یہ ہوگا کہ آرکان میں بسنے والے جو سنکرو سالوں سے ہے وہ بھی ایک انسان ہے ایک انسان کو جس طرح دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے اور جس طرح برما کے اندر دیگر قومیتوں کو حاصل ہے رہنگیہ قوم کو بھی حاصل ہونی چاہیے جو ان سے چھین لی گئی اس کے لیے عالمی برادری کو ہمارے انیٹی نیشنز کو اوائی سی کو راست قدم اٹھانے چاہیے کہ برما برنی حکومت رہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ انسانوں والا صورت کرے ان کے خواتین کی بے حرمتیاں فوری بن کرے اور آرکان کے اندر سیمنیٹیر ایک پہنچانے کے لیے رسائی دینے چاہیے رسائی دینے کے دباؤ لانا چاہیے اور انسانی حکومت کے حوالے پر بہت دوکھوں کا انداز سے بات کرنی چاہیے بدنے حکومت سے ورنہ اگر یہ سطلہ یوں بھی جاری رہا چال ملین رہنگیہ مسلمانوں میں سے اس سے صرف ون پنٹ ٹو ملین مسلمان وہاں باقی بچے ہیں وہ بھی وہاں سے ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ایک قوم کو ایک زمین سے ختم کرنے کے لیے جو کاروازیاں بڑا حکومت کر رہی ہے شاید دنیا کے تعلیمیں کہیں نہیں ملتی کہ بہت بہت سگر ملک سے چلی گئی لیکن ایسا ایسا وہ جرہ خالی ہو رہی ہے ملکمانوں سے اس کی سلی کو رکھنا ہوگا رکھنے کے لیے عالمی برادری کو آگے آکے ملتا ہے